اگزیکٹو ڈیریکٹر ایس ڈی پی آئی عابد قیوم سلیری ساتھ شکریہ آپ کے وقت کا سر سٹارٹن دی کنورسیشن فرم ویٹ بیکرز ہم یہ دیکھتے ہیں سر کہ ایف آئی کی رپورٹس بھی آتی ہیں پبلک بھی ہوتی ہیں حکومت کریڈٹ بھی لیتی ہے پھر حکومت جس کی میں بات کروں پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت سر یہ وہ حکومت ہے جو کہ مافیا کے خلاف ڈنڈا اٹھانے کا اعلان کرتی ہے اور بار بار کرتی ہے لیکن سر کچھ ایسے اخدمات پاکستان طریقہ انصاف نے کیے کچھ ایسے اعلانات کیے جس کی ورہ سے ان ایکچول ہورڈرز کو منافق خوروں کو سپورٹ کیا گیا ان کو فائدہ ملا وہ ایکٹیو ہوئے جی بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے چونکہ جو پینک ایک کریئٹ ہوا تھا ایف آئی کی رپورٹ کے بعد وہ دو سطح پہ تھا ایک تو یہ تھا کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں سپیشلی پنجاب اور پاس کو وہ اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکی تھی سندھ حکومت جو ہے اس نے سیرے سے کوئی گندم نہیں خرید دی تھی پچھلے سال اور یہی وجہ ہے کہ اس طفعہ جب ہارویسٹنگ سیزن سٹارٹ ہوا تو پرائیوٹ سیکٹر پہ دو مہینے کے لیے بین لگا دیا گیا پنجاب میں کہ پرائیوٹ سیکٹر اور فلاور ملز جو ہیں وہ اپن مارکیٹ سے ویٹ نہیں خرید سکیں گی اس کے ساتھ یہ بھی انڈیکیٹ کر دیا گیا کہ جو مجودہ ہمارا ٹارگٹ تھا گندم کا وہ پورا نہیں ہوا تقریباً سونہ لاکھ ٹن اور ایک ٹن میں ہزار کیجی ہوتے ہیں تو کہا گیا کہ سونہ سے اٹھارہ لاکھ ٹن جو ہے گندم کی شارٹیج ہوگی تو جب آپ شارٹیج انڈیکیٹ کر دیتے ہیں جب آپ پرائیوٹ سیکٹر پہ بین لگا دیتے ہیں تو وہ مافیاز یا ہولڈرز یا انویسٹرز جن کے آپ بات کر رہے تھے ان کے لیے ایک بڑا سنہری موقع ہوتا ہے لیک مارکٹ میں بک رہی تھی اور اس کا ریٹ جو ہے وہ دن بے دن بڑھتا چلا جا رہا تھا جب حکومت پنجاب نے اپنا چار ملین ٹن کا ٹارگٹ پرکیورمنٹ کا پورا کر لیا تو پھر انہوں نے اجازت دے دی پرائیوٹ سیکٹر کو لیکن اس وقت تک میرا خیال ہے کہ لیٹ ہو چکا تھا چونکہ حکومت خرید رہی تھی چودہ سو روپے من پر اور جو پرائیوٹ سیکٹر باہر جو گندم مانڈرگرونڈ بک رہی تھی وہ بک رہی تھی اٹھارہ سو پہ انیس سو پہ آج یہ سیچویشن ہے کہ آج ریلیز شروع ہیں حکومت پنجاب کی طرف سے جیسا کہ آپ نے بتایا ستیس ایسے چھتیس سنتیس ہزار ٹن ڈیمانڈ کے لیے سولہ ہزار جو ہے وہ ریلیز شروع ہو جائے گی آج سے حکومت نے چار ہزار اس پر مزید اضافہ کر لیکن ابھی بھی سولہ سترہ ہزار ٹن جو ہے وہ اپن مارکیٹ سے لی جا رہی ہے اور اپن مارکیٹ کا ریٹ اس پر بائس سو تیس سو روپے من ہے جبکہ حکومت کا ریٹ چودہ سو پہ چتر روپے من ہے تو یہاں پہ اگین وہ ڈیمانڈ سپلائی بھی کام کر رہی ہے یہاں پہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ بہت سی فلور ملز میں وہ سستی گندم سبسیڈائز لے کے اس کو اپن مارکیٹ میں سیل کر رہی ہے یا اس کا آٹا جو ہے وہ مہنگے داموں سیل کر رہی ہے جو حکومت کا اس سبسیڈائز ویٹ کی جو پرائس ہے آٹے کی وہ 43 روپیز پر کیجی ہے لیکن 43 روپیز پر کیجی تو کہیں سے بھی نہیں مل رہا ہے یہ 70, 75, 80 روپے تک جا رہا ہے تو یہ سارے جو ڈائنامیٹ سے سکت بن گئی ہیں کہ آپ کی جو ڈیمانڈ سپلائی گیپ ہے وہ اتنا زیادہ آ گیا ہے ہورڈنگ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ شاید یہ پورا سیزن جو ہے یہ گندم مجھے نہیں لگتا کہ اس کی قیمتیں کم ہو یہ ایمپورٹ کے باوجود آپ کو لگتا ہے قیمتیں کم نہیں ہوں گی آٹا مہنگا ہی رہے گا یہ ایمپورٹ اس لیے کہ جو ایمپورٹڈ گندم ہے وہ بھی حکومت کی امدادی قیمت سے مہنگی ہے چونکہ روپیہ ڈیپریشیٹ کر چکا ہے روپیہ ڈیپریشیٹ کرنے کی وجہ سے اس وقت جو ہمیں ایمپورٹڈ گندم ساری ڈیوٹیز ٹیکس ٹیکسز اگر آپ ان سے مواق بھی کر دیں تو تقریباً 2100 روپیہ پر من جو ہے وہ پورٹ کاسم میں پہنچے گی اس کے بعد آپ اس کو ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں اندرونے ملک اس کی پیکنگ کر رہے ہیں اس کی گرانڈنگ کر رہے ہیں تو 1475 روپیہ اور 2100 روپیہ کا 700 روپیہ کا ڈیفرنس تو پہلے دن سے آئے گا حکومت تو شاید اس پہ سبشیٹی دے لے گی لیکن پرائیوٹ سیکٹر جو ہے وہ بھی امپورٹ کر رہے ہیں تو 1.5 ملین ٹن جو ہے وہ حکومت کو امپورٹ کرنا ہے تقریباً 1.2 ملین ٹن جو ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر امپورٹ کرے گا تو پرائیوٹ سیکٹر تو اپنے سبسیڈی نہیں دے پائے گا تو جو دو ریٹس چل رہے ہوں گے مارکیٹ میں تھوڑا سا ریٹ شاید اسی روپیہ سے کم ہو کے ساٹھ پہ آجے پہ آجے لیکن وہ جو 43 والا ہے وہ میں ہوتا ہوا نہیں دیکھ پا رہا ہوں